آج کل دیندار لوگ حافظ قرآن لڑکی کو ترجیح دیتے ہیں تو کیا لڑکی کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ نیت رکھے کہ میں اللہ کے لیے قرآن حضر کر رہے ہوں اس لیے کہ مجھے دیندار شخص مل جائے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا کہ ہم دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اے میرے رب ہمیں دنیا کی تمام بلائیاں دیں اور آخرت کی تمام حسنات کو انشاءاللہ نکرہ ہے نکرہ حسنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اور فی الاخرہ حسنا وقنازہ بننا تو دنیا اگر طلب کر رہا ہے کسی نیک کام کی نیت ہے کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور تاکہ ہم لوگوں کے درمیان ہماری یعنی ہماری اچھی شہرت ہو یا یہ کہ شہرت اس معنی میں نہیں کہ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے کر رہے ہیں البسر العاجل للمومن یہ جلدی آخرت کی خوشخبری سے پہلے تمہیں دنیا ہی میں اس کی خوشخبری مل گئی لوگوں نے گواہی دی انتم شہداء اللہ بیاردی تم سب گواہ ہو اللہ کی زمین میں تو گواہ اگر اس نیت سے آدمی نیک بن رہا ہے اللہ کے لیے لیکن یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو برا کہیں ہمیں نیک کہیں سب لوگ تو انشاءاللہ جائے جائے اگر کوئی لگ کی فرآن کر رہے کہ ہمیں نیک آدمی مل جائے تو انشاءاللہ یہ نیت دوری نہیں ہے جائز ہے دونوں نیت سامنے رکھنا لیکن اللہ کی مرضی جو ہے فرآن دین سیکھنے کی وہ مقدم ہونے چاہئے کہ اس کا مقدم ہمارا ہے اصل دین سیکھیں اس کے پیچھے ہمیں دنیا کی تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ دے تو یہ نیت غلط نہیں اس لیے کہ مجھے دیندار شخص مل جائے کیا جائز ہے انشاءاللہ جائز ہے تو یہ حراجت نہیں ہے